ملے ارمانے کے لئے خیر سیدھے میں آپ سب کا ویلکم تو آج ہم ریٹا منپلیشن میں روٹیشن اور شیفٹ کے مطلق پڑیں گے اور آج ہمارا موڈول نمبر ٹھائٹی نائن تو ہم پڑیں گے کہ ہمارا جب ریٹا ہمارا پاس ایک پیٹر میں ریٹا موجود ہوتا ہے تو اس کو ہم روٹیٹ کیسے کر سکتے ہیں اس کو شیفٹ کیسے کر سکتے ہیں یعنی کہ ریٹا منپلیشن میں روٹیشن اور شیفٹ کا کیا رول ہے اور یہ کس لئے ہوتا ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں تو ریٹیشن اور شیفٹ کے جو اپریٹرز ہیں وہ ہیوز کی جاتے ہیں کہ نا آپ لوگ جو ہے بیٹ جو آپ کے ہیں بیٹ پیٹرن وہ آپ ریجسٹر کے اندر موڈ کر سکیں آپ اس کو رائٹ آہ موڈ کر سکیں یا پھر آپ اس کو لیفٹ موڈ کر سکیں یا پھر آپ اس کو سرکر موڈ کر سکیں یعنی کہ اگر ہمارے پاس کوئی بیٹ پیٹرن ہے تو ہم اس بیٹ پیٹرن کو اس سائیڈ پہ بھی موڈ کر سکتے ہیں اور ہم اس کو رائٹ سائیڈ پہ بھی موڈ کر سکتے ہیں یا پھر ہم اس کو روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ اس کا جو روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ اس کا جو روٹیٹ پہ گھونکی آجائے اور اس کا جو روٹیٹ پہ گھونکی آجائے تو اس کو ہم جو ہے سرکولر پرویٹر کے ذریعے ہم اس کو روٹیٹ کر سکتے ہیں اور اور جو ہے شیفٹ کے ذریعے ہم اس کو رائٹ میں موو کر سکتے ہیں تو جو ہے یہ کس لیے یوز ہوتے ہیں یہ جو ہمارے پاس روٹیشن اور شیفٹ ریٹر ہمارے پاس الائنمنٹ پروگرم کو سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں الائنمنٹ پروگرم کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک ڈیٹا کو دوسرے ڈیٹا کے بلکل برابر لے کے آنے کے لیے موو کرنا موو کرتے ہیں کہ ریپریٹر یوز کرتے ہیں فار ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ اس سائیڈ پہ ہے اور ہم اس کو ریٹا کو رائٹ سائی پلے کے آنے چاہتے ہیں تو ہم اس کو جو ہے اس سائیڈ پہ موو کر دیں گے گھر ہمیں لیکٹ سائی پلے کے آنے چاہتے ہیں تو ہم جو ہے اس کو اس سائیڈ پلے کے آ سکتے ہیں تو یہ الائنمنٹ پروگرم جو ہے اس کو کلیے یوز ہوتے ہیں تو ہم اس کو اڈیٹا کے ذریعے پڑھنے کی مشکل کرتے ہیں کہ یہ شیفٹ جو ہے یہ کیسے کام کرتے ہیں تو جمپل پڑتے ہیں جب میں یہ ہے کہ ہمارے پاس آپ لوگ کو پتا ہے کہ ایک ریجسٹر جو ہوتا ہے وہ ایک بائٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ایٹ بیٹ کا ریجسٹر ہم یوز کرتے ہیں اس کے اندر آٹھ بیٹس ہوتے ہیں ایک بائٹ کا مہارا ریجسٹر ہوتا ہے تو ہم جو ہے اس کی کونٹین کو ریڈ سائٹ پہ جو ہے شفٹ کریں اگر مطلب اگر ہم رہے پاس ہیٹ اپرےٹ رگیا تو ہم اس کو جو ہے ایسے آہ شیفٹ کرتے ہیں کہ اس کا جو ہے رائڈ سائٹ کا جو ایک بیٹ ہوتا ہے وہ نیشے گئر جنتا ہے اور اس کے لیٹ سائٹ پر اس کا ایک بھول آنٹ ہے فر اگزمپل ہمارے پاس فر اگزمپل یہ یہ ریجسٹر ہے ڈیک ہے زیلو وان زیلو زیلو آن زیلو زیلو وان اس میں موجود ہے تو اگر ہم اسے رائڈ سائٹ پہ شفٹ کرنا چاہتے ہے تو ہنو گا یہ ہمارا جو ہے یہ ہمارے پاس صالحا اس سیاہی پہ مو ہو جائے گا تو یہ جب جب بھارا ہوگا تو بائ pluralاف جوخ بھالی ہو جائے گا اور جی لے گا اور یہ وح الاس جگہ پر آ جائے گا اور یہ والا اس خفت بیار جائے گا اور یہ و foreign pan کی جگہ آ جائے گا اور یہ زیرو مار پاس سی جانے جڑا جائے گا اور یہ ون ہی ایک اس رکھ خالی ہو جائے گا تو یہ ہمارا اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اللاج کو جو ہے سائد پہ ہم نے اس پہ شفٹ آ آ آ لگ کر دیا تو ہم تھا یہاں پہ جو ہے آ آ ان میں فرق circular میں اور گیا کہ اب ہمارے پاس جو آ آ آkus پہ شفٹ سارا ہو گیا تو хول بن جاتا ہے شفٹ رائٹ میں لیفر سائٹ جو ہے ہم نے جو ہے بیٹ کو تمام بیٹ کو رائٹ سائر پر شیفٹ کیا ہے گا تو اس کے بعد اگر ہمارے پاس یہ جو بیٹ ہے یہ خلی یہ نیچے گرنے کی وجہ باقی اس جگہ پہ آ جائے یعنی کہ جہاں پہ ہمارے پاس جو پہلے ون موجود تھا وہ ہمارے پاس اس زیرو اس زیرو کی جگہ پہ آ جائے اور یہ جو باقی سارا ہمارے پاس ایک پھر ہمارے پاس جو اپریٹر بنے گا وہ ہمارے پاس سرکلر اپریٹر بنے گا ہمارے پاس یہاں پہ ون ہے یہ ون بجائے اس کے کے نیچے گرے اس پر ہول کی جگہ آ جائے اور باقی یہ جو اس سارا جو ہے ریڈ سائٹ پہ شیفٹ ہو جائے تو یہ ہمارے پاس جو اپریٹر بنے گا یہ ہمارے پاس سرکلر شیفٹ بنے گا تو جب یہ پرسل سامنا لاغو ہوگا تو ہم اس کو سرکلر شیفٹ یا روٹیشن شیفٹ کہتے ہیں تو اب میں آپ کو جو ہے ایک اتفاق کر کے بتا دیتیم فارکس ایک یہ بائٹ موجود ہے تو اس کے اگر اگر ہم نے سرکلر شیفٹ اپلائے کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سارے بٹس ہیں یہ سارے اس سائی پر شیفٹ ہو گئے ہیں اور یہ ہمارے پاس بن جائے گا یہ حالا بتا سرکلر شیفٹ ہو گئے ہیں اور یہ جو وسائل پر نیچے ہمارا ہے ولہ کرے گا اس ون کو ہم جو ہے اپنے لٹس اے اپلا کر رکھا دیں گے تو اس کے بعد ہمارا جو نیو بائٹ بن جائے گا ہے ہمارا اس طرح کہ ہم نیچے گی رہا ہے سرکلر شیفٹ ہو ہمارا نیچے گی رہا ہے اور اس بٹ کو ہم نے نہیں یوز کیا بلکہ اس کے جو ہے ریٹ شیفٹ کے کیس میں اگر ہم نے اس کے جو لیفٹ سائی پہ جو ہول بن ہے اگر ہم زیروں لگا دیں تو وہ ہمارے پاس جو ہی شیفٹ بنتا ہے اس کو ہم لوجیکل شیفٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس نیکشی ٹوپک ہے وہ لوجیکل شیفٹ کہی ہے یعنی کہ جب ہمارے پاس جو بٹ گل ہے اس کو ہم نے دسکارڈ کر دیا اور ہمارے پاس جو ہول بن گیا ہے لیفٹ سائیڈ پہ لیفٹ شیفٹ کے کیس میں جب ہوتا ہے جو ہوسی لمباللہ میں ہمیں گیا اور ہمارے پاس ریٹ سائیڈ پہ ہول بنتا ہے کی êün اگر ہم زیروں لگا دیں تو ہمارے پاس جو ہنگا ہے سکر hè ہم لوگ لوجیکل شیفٹ ہوتے ہیں چھتے ہیں کی ہے ہمارے پاس ای heights میں کیا ہوتا ہے ہم ngard Ooh جسل کہتے ہیں ہمیں گی آنٹ نویت میں processing ویلیو آتی ہے وہ ملٹی پلائنگ بائی ویلیو ہوتی ہے ہے یعنی کہ جو بھی آپ برای آنسر آتا ہے لیفت شیفٹ کرنے کے بعد، روزیکال لیفت شیفٹ کرنے کے بعد ویلیو آتی ہے تو ملٹی پلائنگ بائی پہ ٹو کی knowing آتی ہے اگر ہم ریزی ملپ پہ بات کر رہیا تو ملٹی پلائنگ بائی تین کی علیوو جو ہاتی ہے اگر ہم اونس کوShift کریں ، اب میں بمورن کو اس کی معنی پر یہ سارے Christie ilg a Media وہنڈ کو بہتے کیا ہم نے بنی escr Province حاصل 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 نمجھ سارے بہتے ہیں اسے ملھے ملچ میں جب رہا ہوں ہمارے پاس ہمارے پاس پر ہمارے پاس۔ خیل کر ریشٹر ہیچ thirds میں ڈیا ہے۔ ح чудی ہر کے ساتھیں سالے تانچے ہماری پاس بنائے ہیچ ریشٹر ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس کے جو رائٹ سیڈ پہ ایک زیرو لگ گیا تو ہمارے پاس جو آئے یہ ہوتا ہے یعنی کہ اگر ہم اپنے بیٹ کو اپنے بائٹ کو لیفت سیڈ پہ شیفٹ کریں تو ہمارے پاس جو آنسر آتا ہے وہ ملٹیپلی اپلیکیشن بائی ہوتی ہے جو ہے بائنری نوٹیشن کے در اور اگر ہم اس کو رائٹ سیڈ پہ شیفٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو اگر ہمارے پاس جو ہے اگر سائن کا کوئی بائٹ آ جائے تو ہمیں پاس ہمارے لیے جو ہے ہے اس کا کرنا لازمی ہوتی اوہ ہمارے جو ہے کورس میں نہیں ہے کہ سائن بیٹ نے کیسے مینیز کرنا ہے تو لیکن اگر سائن بیٹ رہے تو لوچک چین tiے کھلتے کرنا ہے اور یسے جو ہے سائن بیٹ کا اگر نا نلول ہو رہا ہے سائن بیٹ کو چینج ہو بھی جائے تو ہم کا جو ہے لوجیکل کیٹ رہے تو ہمارے پاس جو چین ڈیکلی آیا ہے اور اچھے لکھلال اللہ دل کے نام سے جانتے ہیں تو آج کے ایک چیز کے لیے اتنا یہاں آپ لوگ کو سمجھا جائے ہوگی آج ہم نے رائے شیف لیفت شیفت اور جو ایسر کلو شیفت کو مطلق پڑھا تھا اور اس کے بعد ہم نے یہ ملٹیپلیکیشن اور ڈیوجین کے مطلق پڑھا کہ اگر ہم جو ہے لیفت سائل پر شیفت کریں تو ہمارے پاس جو ملٹیپلیکیشن بیٹو ہوتی ہے اور بائنری دلدہ سیلا دمیاز شکریہ شبابہ سب وچنے اور پڑھا